یہ بڑھ کے یادہ دیترے تعلیم انسان کی بنیادی اور دائمی ضرورت ہے مشہور مفکر و فلسفی عرصتوں نے کہا ہے کہ ایک تعلیم آفتہ شخص یہ غیر تعلیم آفتہ شخص پر اس طرح ہے جیسے ایک زندہ انسان مردہ انسان پر اس سے تعلیم کی اہمیت ضرورت اور افادیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ڈاکٹر ممتاز احمد خان بانی علمین تحریک نے اسی بنیاد پر علمین ایڈوکیشنل سوسیٹی قائم کی ایک چھوٹے سے پیمانے پر شروع کیا گیا یہ ادارہ آج بین الاخوامی شہرت آفتہ تعلیمی ادارہ بن گیا ہے اس ادارے کے تحت ملک بھر میں کئی تعلیمی ادارے قائم ہیں جہاں ہر طرح کی جدید اصلی تعلیم کا احتمام ہے تعلیم سے ہٹ کر یہ ادارہ اردو زبان و عدب کے فروخ کے خاطر عدبی اجلاس کا انقاد بھی کرتا ہے اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے جو ابھی حال میں بمقام علمین ریسیڈنشل اسکول ٹریسٹ ہسکوٹا میں کرناٹک اردو اکاڈیمی بنگلور کے اشتراک سے مجاہد آزادی مولانا عبالکلام آزاد پر قومی سمینار منقید ہوا جس کا افتتہ ڈاکٹر بی شیخ علی صاحب پریسیڈنٹ ایمیریٹس الامین کے ام فرید انسٹیٹیوٹ آف اسلامیک اسٹڈیس انڈ ریسرچ کے بدست عمل میں آیا اس سمینار کی صدارت ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب نے کی جناب امجد حسین حافظ کرناٹکی چیرمن کرناٹکا اردو اکاڈیمی اور جناب ٹی پی ایم ابراہیم خان سینئر ایڈوکیٹ سینئر اسپیشل کانسل گورنمنٹ آف انڈیا بطور مہمان خصوصی اور بطور مہمان عزازی اس سمینار میں شرکت کی سمینار کا آغاز عزیزی محمد امار احمد کی تلاوت آیات قرآن پاک سے ہوا عزیزی عمر عبداللہ نے نظرانہ نات پیش کرنے کی صحادت حاصل کی جناب ابرار احمد ندوی نے خدوہ استغبالیہ پیش کیا ساتھ ہی ڈائس پر تشریف فرما تمام معززین کی گلدستیں پیش کیے گئے ڈاکٹر بی شیخ علی صاحب نے خدوہ افتتاحیہ میں مولانا آزاد کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالی اس کے بعد مختلف مخالہ نگاروں نے تنگیے وقت کے سبب اپنے اپنے مخالوں کے اختباسات پیش کیے نظامت کے فرائض مولانا محمد اشرف علی رشادی نے انجام دیئے صدارتی تخریر کے بعد جناب مرزا عظمت اللہ ریجسٹرار کرنا تک اردو اکادیمی کے شکریہ پر یہ سمینار اختتام پایا سرکار کے علفت میں دیئیں گے بھی مریں گے سرکار کے علفت میں دیئیں گے بھی مریں گے دو مجھ کو سزا میری سزا کونے کرے گا دو مجھ کو سزا میری سزا کونے کرے گا ہے مالک کونین مگر فرش نشی ہے ہے مالک کونین مگر فرش نشی ہے ہے مالک کونین مگر فرش نشی ہے مگر فرش نشی ہے ایسا میرے آقا کسی واقعون کرے گا حضرات سامینے سمینار سر سید علامہ شملی نومانی رحمت اللہ علیہ اور آزاد رحمت اللہ علیہ ایسی عظیم شخصیتیں تھیں جن کے چراغوں سے صورت بھی روشنی کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ صورت غروب ہو جائے مگر یہ چراغ جندے رہیں گے یہ مبالکہ صحیح مگر ماضی کے مبالکہ آج کی حقیقت بن چکے ہیں مالانہ آزاد کے دماغ میں برد کی تجلی تھی فرق تک کی رسائی روشنی کی رفتار سے تیپ آتی جوالیات کا ایسا زور کہ کائنات کے حسن کو آنک کی تیل میں سمیٹ دے کڑام میں وہ جادو کہ سننے والوں پر ریتت تاری ہو جاتی سب سے پہلے بڑا جہین بڑا آدمی کاؤں مکہ ہے عدیر ایڈو نیورسٹی کے رشید احمد ستی صاحب نے یہ بتائی ایک بات بتائی اوہے کہ بڑا آدمی بڑے جہنگی پہچان یہ ہے کہ سارے ارتخائی پتل و عمر کے حقیقی مہرکات کے بارے دیں ایسی بسیرت دے تو سارے ارتخائی پتل و عمر کو یہ با معنی با معصد اخلاقی و تازی میں بدل رہے ہیں ایک بہت بڑا جولہ رہا ہے مہروں سے چاہ مانے ہیں اوہ شخص جو فکر عمل میں لگا وہ فکر نہیں بڑا عمل بھی وہ فکر عمل کے ساتھ اس کے حقیقی مہورکات کے آئے اس کا پتہ لگائے حقیقی مہورکات زمنی مہورکات نہیں آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ ماہ اخبار کن چیزوں نے اللہ ماہ اخبار بنایا تو آپ کہیں ایمان و یقین قرآن مجید علم عرفان آہ سہرگاہی مولانا جلال عبدالرومی یہ پانچ مہورکات تھے جو اللہ ماہ اخبار بنایا بھی اثر اس لئے وہ شخص جو ساری تازی لنیا کی تاریخ اور علوم کے مہورکات کو سنڈا وہ مولانا اپن کلام آزاد تھے سروجن یہ نائیو نے کہا ہے کہ وقت مولادت مولانا کی عمر چالیس ویرس تھی جو شخص چالیس سال میں جو چدروباد سیکھتا ہے وہ پیدا ہی سے لے کے پیدا ہوا تھا پھر ڈانٹر راجید رفرشاد نے کہا ہے کہ خودرت اور بارہ تعالی انسانوں کو بنانے کا جو سانچہ بنایا تھا وہ مولانا کو خود خود ملائے کر پھر وہ سانچہ کو اوڑ دیا کہ پھر ایسا 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 پیدا نہ ہو راجید رفرشاد نے یہ بھی کہا ہے ہندوستان کی سب سے عظیم لائپلری مولانا آزاد کا ذہن ہے پھر ہمارے آدمی نہیں جب ان کی اعباد ہوئی تو بٹن رسل نے کہا سخراج کے بعد سب سے بڑا جانشور آج پہنچ ہوا ہے سخراج کے بعد ایک مولانا حضوباللہ نجیان نمی صاحب نے کہا ہے اب اقلام آزاد میں حبوزہ کا پخر حضرت علی کا استغنا سبیت کا عشق فاروخ کا دب دبا عثمان کی حیاء اور احمد امام احمد الہمبی کے استخامت تھی یہ سارے باتیں تھی بھائی یہ بری عظیم ازدی تھی نیاز فتح پوری نے کہا ہے کہ اگر ملانا حضوباللہ آزاد عرقی شاہری میں شاہری کرنا چاہتے تھے تو وہ بدیو زماں کمات کرتے تھے یہ سب سے بڑا شاہر تھا اگر پارسی میں شاہر کرنا چاہتے تھے تو انواری زہوری کردو اسی جو بڑے بڑے شورائیں کمات کر سکتے تھے اگر ایجی دہار کے میدان میں گزرتے تو امام تیمہ کے کمات کرتے تھے تصور میں آتے ہیں تو امام رازی اور رزانی کمات کرتے تھے ان سب کو چھوڑ کر انہوں نے دو چیزیں پسند کی ایک مذہب دوسرا سیاست یہ صورتحال دردمندہ نے ملت اور علماء حق کے لیے نہایت تشویش کا باز تھی ان کے سامنے ملک کے کونے کونے میں واقع لاکھوں مساجد دینی مدارس خانخہیں اور اولیاء اللہ کے آستانوں کے حرمت و ناموس کی حفاظت کا سوال تھا اسلامیہ نے ہن کی آٹھ سو سالہ تابناک تاریخ اور اس کے ورسے کے تحفظ سے جڑے اندیشوں کا نشان تھا جو انہیں بیکل کی اروے تھا اور وہ مرہ بسمیل کی طرح کڑپ رہے تھے ان تڑپنے والوں میں امام الحنگ مجمع فضائل و محاسن شاعر باکمال سخنور بےمثال حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی سر فہرس تھا اکتوبر 1947 میں ترک وطن کر کے پاکستان جانے کے لیے ابھی سیلاب کی طرح امٹتے ہوئے لوگوں کو جامع مسجد تہلی کی سڑیوں پر سے مقاطب کر کے مولانا ابوالکلام آزاد نے جو تخریر فرمائی اس کی مثال سیاسی تخریر کی تاریخ میں بہت مشکل سے ملتی ہے مولانا نے مسلمانوں کے ضمیر کچھ جوڑتے ہوئے فرمایا تھا سنو جامع مسجد کے یہ عظیم مینارے تم سے سوال کر رہے ہیں تم نے اپنی تاریخ کے اوراف کو کہاں کھو دیا ابھی کل ہی کی تو بات ہے تمہارے خافلوں نے جونا کے کنارے وضو کیا تھا اور آج تم لوگ یہاں رہنے سے ڈر رہے ہو مولانا آزاد شہافت کے احمد سے بخوبی واقف تھے اس کی اثرات کس قدر دور رس اور اہم ہیں اس سے بھی مولانا واقف تھے مولانا آزاد کی شخصیت اپنے جلو میں بہت کچھ لیے ہوئے تھے آپ بے ایک وقت مشتنق عالم دین برند پایا خطیب زبردست انشاء پرداز مقبول و ملی و قومی رہنمہ سیاسی لیڈر اور انتہائی اہم اور چوکنہ صحافی تھے مولانا اپنی فطری افتاد اپنے افکار و تصورات اپنے رجحانات و میلانات اور ذہنی اقتصابات کے تنوؤ کے یہاں سے اس قدر غیر معمول انسان تھے کہ بے ایک وقت نہ ہم ان کے جملہ فضائر و خصائص کا احسار کر سکتے ہیں نہ ان کے دماغ کو مختلف قائنوں میں تقسیم کر کے ان کی عدبی علمی مذہبی اور صحافتی خصوصیات کے درمیان کوئی حد فاصل قائم کر سکتے ہیں بقور علامہ نیاز فتح پوری مولانا کی فضل و کمال لاکھ کا تنوؤ ان کے مطالعہ کی اوسط ان کا پاکیزہ جمالیتی رو اور ایک خاص قسم کا عالمانہ رکھ رکھاؤ ان سب کا اتنا دلکش امتظار ان کے اندر پایا جاتا تھا کہ ہم ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدہ کر ہی نہیں سکتے حضرت عبدالکلام پہ لازمتہ سیمینار کے ٹھوستر پہل یہ حسین کام خوب ہے اصلاف کو ہی یاد کیا جانا چاہیے اصلاف کو ہی یاد کیا جانا چاہیے تحریک علمی کا یہ اخدام خوب ہے مولانا عبدالکلام آزاد کی شخصیت پر ایک خطہ مولانا عبدالکلام تھے واحد و شخصیت مولانا عبدالکلام تھے واحد و شخصیت منظور جو نہ کر سکے تقسیم ہند کی بٹوارہ سرحدوں کا انہی ناپسند تھا بٹوارہ سرحدوں کا انہی ناپسند تھا کرتے تھے دل کی تہہ سے وہ تازیم ہند کی چند الفاظ پیش کر دو اپنے خومی رہنماوں سیاسی متبروں اور ملی مفکروں کو یاد کرنا اور ان کی خدمات سے نئی نسل کو آگاہ کرنا ایک بڑا فریضہ ہے مجھے اس بات کی نہائیت خوشی ہے آپ حضرات نے اس معاملے میں بھی دوسروں کے لیے تحریک بنتے رہے ہیں مولانا عبدالکلام آزاد نہ صرف ایک صاحب اسروف انشاہ پرداز تھے بلکہ ایک زیرک انسان ابقری مفکر اور دیدہ و سیاسی رہنما تھے اور ہر حیثیت سے ہندوستان کی سیاسی صحافتی عددی تاریخ میں منتاز مقام رکھتے تھے ایسی شخصیت کسی بھی ملک اور قوم میں شاز ہی پیدا ہوتی ہے ان کی سیاسی بصیرت اور فراسکتی کا فیضان ہے آج ہندوستان تعلیم کے میدان میں شادہ فرہا روشن مستقبل کی طرف گامزن ہے ہندوستان کے تاریخ میں کتنے ہی مقرروں کے نام نظر آتے ہیں ان کی زور تقریر کے نونے بھی تاریخ کے اوراق میں مل جاتے ہیں بیسویں صدی کے افق کتابت پر مولانا اول کلام آزاد جیسے خدیب کا ظہور ہوا جو اپنے ساتھ خن کتابت کی ہماگیر قوبیاں ریکرائے یہ تو عربی زبان ان کی مادری زبان تھی ہی فارسی عدب سے شغف ایک فطری شغف تھا ترکی زبان سے بھی روابط بہت گہرے تھے فرنچ اور انگریزی علوم کی راہیں بھی ان کے لئے کھلی ہوئی تھی اس کے باوجود وہ اردو زبان کے بہترین مقرر اور قطیب تھے ان کی تقریر میں قطیبہ نظور کلام کے ساتھ جچے طولے فقرے ترشی ترشائی زبان الفاظ کی سجدہج بلاغت کا جوش فصاحب کے مستی بندش جوش استعارات حسین تمثیلات دلکش تشبیحات دل فریب خیالات پختہ روانی ازبالاک کی بقول سید عاصف علی معلوم الفاظ و معنی کا ایک در یہ موجہ مار تو دکھائی دیتا ہے مالنہ ابو گرام آزاد کی ہمارگی شخصیت کچھ ایسی ہی تھی کہ ان کے مخالفین بھی انہیں اچھا کہنے پر مجبور تھے ایک اہد آخرین احصال شخصیت ہندوستان کی سیاسی علمی عربی مذہبی تیزیبی اور صحافتی قدروں کے امین دنیایں گوہدہ فلسفہ و خطافت سیاست و صحافت کے مشید اطابان جن کی ذہنی علمی عمری تعہیمی فکری صحافتی اور سیاسی صلاحیتوں کی عظمت کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ نام امین ہے مالانہ ازاد بیعکت مصنف مدبک مفقر مقرر محقق مفسر مدرجم ہی نہیں بلکہ صحافت سیاست کے حکیم اور دارشوری تھے جنہوں نے اپنی زندگی عوام اور خدمت خلق کے لئے وقت کر دی تھی جن کی کردار عیسار و قربانیوں نے موت و ملت کو سرگلندی اطا کی جنہوں نے ملت اسلامیہ کو نہ صرف بائزل زندگی سے روشناز کرایا بلکہ خودداری عزت نفس اور رتن پرستی کی شاہرہ دکھائی مالانہ ازاد جیسی عظیم و بلنکالہ شخصیت اللہمہ اقبال کے نشار کی مکمل تفسیر ہے خاکی و نوری رہا بندے مولا سکار ہر دو جہاں سے گنی اس کا دلے بے نیاز اس کی امید قلیل ان کے مقاسد جلیر ان کی نگاہ دل فریب ان کی نظر دل یماز نرم گدمے گفتگو گرم دمے جس تجور غزب ہو یا بزم ہو پاک دیو پاک واز یہ تھے مولانہ ازاد مولانہ ازاد بلد میں what Mawlana Abur kala Mhasaadu was and what was his vision and mission what was his qualification how he became the first education minister in our country these are all some questions to be answered a person without any formal education has become subject matter of research under various universities it contemplates acquire education there is a second word in the name of God that is now being lost from the sector of education ikra abhisbe rabbi ke you read in the name of God if you are reading and understanding is in the name of God Almighty you are become a perfect human being that was the foundation of mission and vision of Mawlana Abul Kalam Azaad Mawlana Abul Kalam Azaad Purbachar Syaasat Dhan Alim Laiq wa Hapra Sahafi Adiq wa Mufarrir ki Haysiyas Se Tariq ke Khartiyah Se Abiyas par Nakhshin ان کی قوم ملت سے محبت اور آزادی کے لئے سب کچھ قربان کر دینے کے جذبے نے ان کی شخصیت میں ایک ولولا سا پیدا کر دیا تھا اس قوم پرس نے اپنے تمام عمر دین کی پابندی قوم کی قلاح و بہبود اور اتحاد بین المذاہب کے لئے وقف کر دی مولانا کو اپنے قوم اور ملک دونوں سے بہر انسیت تھی ملک کی آزادی کا جذبہ ان میں کور کور تر بھڑا ہوا تھا مسلمانوں کی ترقی کا خیال ان کے جسم خون کی طرح روان دمان تھا مولانا زندگی کی ہر شعبے میں حاضر دماغ اور کامیاب تھے یہ کامیاب صحافی بہترین مخرب اور قوم کی سچی رہنمائی کی طور پر انہوں نے جو کارے ذریعے انجام دیئے ونہا خابل افراموشی مگر سب سے اہم شخص کارہائی نمائی شخصی کارہائی نمائی جو خابل احترام اور ستائش ہے وہ مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنا اور ہندو مسلم اقتار اتفاق کی شمار وشن کرنا ہے مولانا آزاد کے طالوں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ تجرر تلمی وہ ضبط تذکیہ نفس اور حصاف حمید آتا کیا تھا کہ مولانا آزاد نے ہم سب کے لیے یہ باعث افتخار ہے کہ وہ سچے مسلمان بھی تھے اور اچھے ہندوستانی بھی تھے ان کی تعلیمی بسیرت ان کا ویشن آف ایڈوکیشن اسی بات پر معمول ہے اسی بات پر اکرٹکہ ہوا ہے ہمارے پاس مولانا آزاد کو جاننے کے لیے جو ذرائع ہیں ریسورسس ہیں ان میں اہم ہے مولانا آزاد کی تصنیفات بحیثیت صحافی کے حصے سے انہوں نے جو لکھا وہ دوران اور آزادی کے بعد نہیں منصبِ ویزارت سمحان لے کے بعد مختلف اکیشنز پہ انہوں نے تعلیم کے طالب سے جو بات کہی پارلیمنٹ میں بحث میں حصہ دیا تعلیم کے طالب سے پھر اس کے بعد سب سے بڑی منتاز بات آپ کی یہ ہے کہ آپ صاحبِ قرآن کی امت میں ہونے کا حق بھی انہوں نے ادا کیا کہ ان کی مارکت تولارہ تصنیف ترجم القرآن جس کا انہوں نے تین سو صفحات پر ایک والیم ہے جس کو حکومت ہند کی ساہیت اکیڈیمی نے شائع کیا ترجم القرآن ترجم القرآن کو انہوں نے جو باتیں کانڈنٹری کی طور پر لکھیں تفسیر کی طور پر لکھیں وہ شہکار تصنیف اسلامیات میں عدب میں بیانیاں میں اس کو تصور کیا جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کے آزادی سے پہلے آپ لور کیجئے تاریخ پڑھئے بڑے بڑے شخصیتیں تھیں گاندھی نہرون سردار والو بھائے پڑے جنہ وغیر وغیرہ ان تمام کے دل میں ایک مولانا یاد رہے آزاد کے ساتھ مولانا درست دلہا ہوا ہے نے اپنی الک پہچان نہ نہیں اپنا الگ وفار ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں بھی ہندوستان کی آزادی کے بات کے تاریخ میں بھی اپنا ایک الگ وفار اپنا ایک الگ مقام قائم کیا شاید ان کے بغیر ہندوستان کی بیشویں صدی کی تاریخ وہ تاریخ نہ ہوتی جو آج ہے مولانا آزاد ایک ایسا خزینہ تھے جس میں مختلف اور متعزاد علوم و فنون کا ایک جہاں آباد تھا یعنی ایک طرف تو تحریر و تقریر کے شہنسا تھے تو دوسری طرف علم و حکمت کے سلطان بھی تھے بحر شریعت کے ماہر غواث تھے تو رموز حقیقت اور اسرائے طریقت کے عارف کامل بھی عدیم نظیر انفسر قرآن تھے تو بے مثال محدث بھی بلند بایا مورخ تھے تو جلیل القدر صرد نگار بھی عدیب عریب تھے تو طبیب حاذب بھی انشاء پردازی کے امام تھے تو سیاست کے سپے سالار بھی محیر و اکول مفقر تھے تو حیرق انگیز مدبر بھی ماہ ناز خلصفی تھے تو چوٹی کے منطقی بھی تصنیف و تعلیف کے بادشا تھے تو صحیف نگاری کے ماہر کامل بھی غرص علم و فنون کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کو مولانا کی تاجداری میں رہنے کا شرف حاصل نہ ہوا مولانا کے اہد سات شخصیت کیلئے تفسیر قرآن ہی کا عنوان کافی ہے انہوں نے اپنے تمام خدادات صلاحیت اور دل کے کامل اخلاص کے ساتھ قرآن حکیم کا اس طرح امیق اور وسی مطالعہ کیا کہ اس کی روح ان کے قلب و دماغ کے ایک اگرشہ میں جذب ہو گئی اسلام تاریخ کا یہ خاصہ اور اللہ تعالی کا اکدیب نظام کہ اللہ تعالی انسان کی فلاح اور پہدود صلاح اور فلاح کے لئے عموما اور امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت و تحفظ و ترقی کے لئے بالخصوص ہر زبانے میں ایسی اپنی شخصیات کو پیدا پانتے ہیں جو ظاہری باطنی علوم اور صاف سے متصف ہو کر اس میدان میں کارہائے معایان جان دے کر اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں یہ شخصیات دھما شب و روز حصول محصد کے لئے محصول و مشہور رہتی ہیں اپنی توجہات اور کارگوزار میں خانگی اور بیرونی آزاد کو مانے نہیں بننے دیتی اسلام تاریخ اس بات کی بیان ثبوت ہے کہ ایسی آل احمد تسلسل کے ساتھ ہاتھ دور میں رہی مولانا بن قلال آزاد ہمارے دور کے ایسی افقری شخصیت تھے آپ ظاہری و بات و امون سے و درجہ آدم تصرف مفصر اقرآن مدبر و معلم تھے در اچھل مولانا بن کلام آزاد ایک مرد مجاہد مفقر خام در مند ملی اتحاد و غمی اتحایتی کے دائی اور محب و غتن حسنی کا نام ہے تقسیم ملک زہم کو بھی دیکھا اور اس کے بعد ملت اسلام احیل اپنے آپ کو جو ملک تقسیم کے بعد سمانے کی کوشش کھتی وہ بھی دے درہا ملک تقسیم کے پہلے ہندو مختین کھڑا نہیں تھا ہندو مشکم سکھی سائز سب جمع ہو کر انگریز کو باہر بھیجھ رہے کی جو ہے پلانی کر رہے تھے اور اس کے خلاف قوٹ انڈیا مومن کے نارے لگا رہے تھے مجھ ابھی آدھ ہے سکول کے تعلیم کے ہیسے سکول سے ہم نگل کے بڑے بڑے جوریس میں شامل ہو رہے تھے کھٹ انڈیا انگریز باہر جا انگریز باہر جا انگریز باہر جا کے نارے مار کے ہم جا جاتے جس جس جن 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 اس کے بات افسوس تقسیم ملک کی آوازیں شروع ہوئیں سادس سے شروع ہوئیں تقسیم ملک کے خلاف سب سے بڑے اطاقت مولانا کی مولانا 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 افسوس اس بات کا ہے ان کے خلاف ہمارے وطن کے ساتھ ہمارے لوگ ملیت اسلام کے ہند لوگ مخالبت کر رہے تقسیم ملک پہلے شمال اندستان مشرق اندستان مغنطہ جو عذاب بدراء وہ آپ کے سامنے بولانا شاتھ ہوئے آپ لوگ کے جو ہے کئی راتیں نین سے پھارام ہو جائیں اتنا سب اتنا شاہدی دنیا میں کبھی بھی اتنا ظلم سے تم ہوا انسانیت میں جو خون قراب آد ظلم اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں ذکر کریں آپ کو مجاج کو مکانا رہی شاہد سب سے پہلے میں بانی علمین تحریک سانی سرسید ملک اور ملت کے نوجوانوں کو اور خصوصی طور پر ہمارے پسماندگی کا حل ڈھونڈنے کے لئے ہمارے مشکلات کا اس اکیسویں صدی میں جس ششو پنج سے ہم گزر رہے ہیں اس مشکلات کا حل نکال نے کے لئے تعلیم کے ذریعے سے سارے ریاست میں جو روشنی پھیلا رہے ہیں اور سارے ریاست سے بڑھ کر اب سارے ملک گیر تحریک بن گئی ہے علمین تحریک تو اس تحریک کے بانی جناب دکٹر منتاز احمد خان صاحب انہی کی ایمہ پر ہندوستان کی ایک عظیم شخصیت مولانا آزاد کے افکار پر آج کا سمینار کا انخواد ہوا اسی موقع پر مولانا ابو کلام آزاد پر لکھے گئے مقالوں کو اگ جا کر کے مجلعے کی شکل میں منظر عام پر لائیا گیا جس کی رسمی رنمائی جناب بچے گوڑا لیبر منسٹر حکومت کرنا تک بدست دالی گئی ہے یہ اجلاس بھی ڈاکٹر ممتاز احمد خان کی صدارت میں منقض ہوا جناب عمجد حسین حافظ کرنا تک چیرمین کرنا تک اردو اکاڈمی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ڈاکٹر یسی شرمہ وائس چیرمین کرنا تک سٹیٹ ہیر اجوکیشن کانسل وائس چانسلر تنکور یونیورسٹی اور جناب انیل کمار آئی ایئی ایس پرنسپال سیکریٹری میناریٹی ویلفیر حج وقف گورنمنٹ اف کرناتکہ بطور مہمان ایجاز شرکت کی ساتھ میں ڈاکٹر یم سعید عالم کا ہدایت اور تحریر کردہ شہرہ افاق ڈراما مولانا موسیقی موسیقی